موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اسد کھچی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل نیوز انفارمر دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں جا رہا ہوں ازاد کشمیر ایک دوست کے ساتھ سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ سفر اس کو شیئر کیا جائے موسم انتہائی سوانا جھکا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے تو جب ہم ازاد کشمیر پہنچیں گے ازاد کشمیر کی آپ کو سہر بھی کروائیں گے میرے ساتھ میں معصوم خان خانزاہ کچھ کہیے بس آگے سفر ہیں آپ کو میرپور کے نظارے کروائیں گے میرپور بہت خوبصورت علاقہ ہے اور جن لوگوں کو میرپور کے بارے میں نہیں پتا ان کو پتا لگا ہے کہ میرپور کیسے ہے ہم میرپور آپ کو دکھائیں گے آپ کے موبائل کی سکرین پر تو راستے میں جتنے جتنے مزدار ہوتلز آئیں گے ہم کھانے بھی کھائیں گے ہم آپ کو کھلا نہیں سکتے چونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اگر ساتھ ہوتے تھا آپ کو کھلاتے بھی سو آپ کو دیکھ کے بزارہ کرنا پڑے گا تو بیٹ کرتے ہیں ہم مزاد کشمیر پہنچ رہے گا لین جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سیال موڈ ریسٹورنٹ پر یہاں پر ہم نے سوچا ہے کہ ذرا تھوڑا سا انجوائے کیا جائے چونکہ موسم بھی کافی خوشگوار ہو چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب جائے وہ لیز کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں تو میں بھی کھاتا ہوں اب نکلنے لگیں آگے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں منڈی بہاو دین میں اور یہاں کا ایک سور ہوتل ہے ہجویری ہوتل خان صاحب یہاں پہنٹی کیش ہے چپلی کباب اتنے مزدار ہیں جب ہی یہاں پہ آئے نا منڈی بہاو دین یہاں کے چپلی کباب لازمی کھائیں چلے جی چلتے ہیں چپلی کباب خان ہم آ چکے ہیں جناب ہوتل پہ اس وقت ہم رکے ہیں دریاج علم پر اور جیسے جیسے ہمارا سفر جائے وہ گزر رہا ہے دریاج علم یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے اس وقت ہم رکیں ایک ڈھابے کے اوپر اور آپ کو بتا ہے کہ اس قسم کے ڈھابوں کی چائے جو ہوتی ہیں وہ بڑی مشہور ہوتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے ابھی کچھ دیرے بعد ہم چائے پییں گے اور آپ سے بھی شیئر کریں گے لینجی اس وقت ہم رکیں ایک ڈھابے کے اوپر یہ دریاج علم کا علاقہ ہے اور ہم یہاں پر چائے پینے کے لیے رکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈھابوں کی جو چائے ہوتی ہیں وہ بڑی مزدار ہوتی ہے جو کہ یہاں پر زیادہ ترکوں والے بھی آتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کا ویسے زیادہ پتا ہوتا ہے تو آج ہم بھی ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی یہ بنتی چائے پسے خان صاحب نے آرڈر تو کیا ہے کہ چائے اچھی بنانا ذرا اب چائے کے بعد ہی پتا چلے گا کیسی بنی ہے کیا بات مزہ آگیا خان صاحب خان صاحب خان صاحب ہمیں بتائیں گے یہ علاقہ خان صاحب یہ بتائیں گے کون سا علاقہ یہ ہے یہ علاقہ دسہ پلیاں کا ہے یہ میر پور جانے سے پہلے آتا ہے مدرت کا نظارہ ہے یہ اس وقت ہم پجاب جو ہے اس کی سہارت کو عبور کر چکے ہیں اور اس وقت ہم آزاد کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں یہ خوبصورت نظار ہے آپ اسلام علیکم جی اس وقت ہم میر پور سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ویلکم تو میر پور اور یہ انتہائی خوبصورت شہر ہے یہ دیکھیں یہ میر پور کا مین انٹرس گیٹ ہے جو فیصلہ باد سے آتا ہے ایسے دو راستے ہیں منڈی بہاودین سے بھی آتا ہے لیکن یہ چکوال والی سائٹ پہ آتا ہے خان صاحب بھی گڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے آپ آپ ہی میر پور میں انٹر ہوئے ہیں ہم اس پر منگلہ ڈیم کی طرف روان دوان ہیں اور منگلہ ڈیم کے قریب ہم پہنچنے والے انتہائی خوبصورت شہر ہیں میر پور موجز دیں کے مزا آگئے ہیں صرف چند منٹ بعد جو ہے وہ آپ کو منگلہ ڈیم کا نظارہ بھی کروائیں گے یہ دیکھیں میرے خانت کو تھوڑا سا نظر آگیا ہے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں میر پور مغلہ ڈیم پر انتہائی خوبصورت نظارہ ہے خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں خان صاحب بتائیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت خوبصورت نظارہ ہے اور بہت اچھا لگا ہے کیونکہ جب میں لاسٹ ٹائم ہے تو یہاں پہ پانی نہیں تھا اور انتہائی بہت زیادہ ہوئی اور بارشیں بھی اتنی زیادہ ہوئی ہیں ایسے آپ کو پتہ کونسا شریف میں سلاف کا مسئلہ بن رہا ہے مجھے تو شیئر دے کے بڑا مزا ہے یار اتنا ڈیویلپڈ سٹی ہے میں آپ سب کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے پاکستان سارا دیکھا ورن امیر پور بھی ضرور دیکھیں اتنا ڈیویلپڈ سٹی ہے مزا آ جاتا دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم جو ہے وہ اس وقت پر سارا ہی بھرا ہوا ہے تو بڑی تعداد میں وزنس جہاں پر موجود ہیں وہ بورٹس جنے ہم بولتے ہیں وہ بھی جناب لوگ مزے لے رہے ہیں آئے جہ ساری اس وقت ہم منگلہ ڈیم کے اوپر پہنچ چکے ہیں انتہائی خوبصورت ہے یار کیا مزے ہیں وہ خانسہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں یہ بھائی ہے کہ نا مچھلی پکڑنے والے یہ مچھلی پکڑ ہیں اور یہ مچھلی پکڑنے کے ٹیکٹس سکھا رہے ہیں ان کو حالانکہ ایسا ہونا چاہئے کہ ان کو پوچھنا چاہئے لیکن یہ ان کو سکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے کتنا خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت کھڑی ہوئی ہے ابھی چونکہ شام ہونے والی ہے تو مسافر جو ہیں جو سیر کرنے والے ہیں وہ یہاں سے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا بند باندھا ہوا ہے یہ انسان مطلب کہ یہ لوگوں نے باندھا ہے اور یہاں کے مقامی لوگ بتا رہے ہیں یہ تقریباً دو سو بیس کلومیٹر تک باندھا ہوا ہے انبلیویبل ہے یہ یہ میں نے آپ کو کچھ تیرے پہلے کہا تھا نا کہ خان ان کو ٹیکٹ بتا رہا ہے اور یہ ٹیکٹ کام کر گیا اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مسئلی ہے اگر آپ کو ٹیکٹ کام آتے ضرور نظر آ جائے خان جی بیورز اس وقت رات ہو چکی ہے اور ہم نے بھوپ محسوس کی ہے تو ہم آئے ہیں امیرپور کی جو فیمیس ایک شاپ ہے وحید تکا شاپ جہاں کی جو فیمیس ڈش ہے وہ خان صاحب خان صاحب پہلے آتے رہے ہیں خان صاحب بتائی گا کیا آؤٹر کی ہے ہم نے ٹیکٹ کپیس آؤٹر کی ہے اور اس کے بعد ہم ٹکار ٹک کھانے والے ہیں ٹکار ٹک کھانے والے ہیں ٹکڑ 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 پسند نہیں ہے خان صاحب کھانا آ چکا ہے اور خان صاحب نے مجھے بینہ گے سٹارٹ کر دی ہے کیسا ہے چلو جی میں بھی شروع کرنا ہوں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس وقت میں بھرود ہوں میرپور میں ڈاؤن تاؤن ٹیپے پہ اور اس طرح میں نے آپ کو اس کی اوٹ روم بتایا یہ انتہائی خوبصورت ہے انتہائی یونیک آئیڈیا ہے ان کے عونر سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے اس وقت صبح کے کوئی آٹھ بجے کا ٹائم میں اور ہم نکلنے لگے ہیں رات ہم نے ویڈیو سلیہ نہیں بنائے کہ ہم لمبا سفر تھا تقریباً چار سو کلو میٹر کا تم تھکے ہوئے تھے اور آتیس ہو گئے ابھی ہم نے اٹھے ہیں چینجنگ کیے اور اب ہم نکلنے لگے اپنے کام کے لیے اور پھر راستے میں جو جو ہوتیلز وغیرہ ہیں کہ آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے میرپور کا انتہائی بیوٹیفل سٹی ہے یار اس کو منی لندن بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت سٹی ہے اور اس کے چاروں اطراف جو ہے وہ منگلہ ڈیم ہے یہ شہر جو ہے وہ منگلہ ڈیم میں گھیرا ہوا ہے یعنی اگر آپ چاروں طرف نظر درائیں کسی بڑی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے چاروں اطراف میں جو ہے وہ منگلہ ڈیم ہے اور درمیان میں سٹی ہے اس کو منی لندن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جہاں کے جو ہیں وہ فارنرز ہیں زیادہ تر لوگ یوکے میں سیٹلڈ ہیں یہاں کی بلڈنگ جو کنسٹرکشنز ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ واقعی یورم میں ہی رہے ہیں میں نے یہاں پہ کوئی کچھا مکان نہیں دیکھا کوئی ایسا مکان نہیں دیکھا جو عام طور پر فیصل آباد لاہور یا ہمارے پنجاب کے چھوٹے سٹیز میں ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ساری کھوٹھی ہیں کھوٹھی ہیں پڑا لیوش قسم کا محول ہے یہ دیکھیں یہ جس ہوتل میں ہم ٹھہرے ہیں یہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں فل ریڈی ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے ہمارا اور اس ہوتل کا نام ہے اسمان گیسٹ آوس جب بھی آپ میر پور آئیں تو آپ یہ ہوتل بک کر سکتے ہیں یہ ہوتل ایک تو تھوڑا سا سستہ بھی ہے اور مال پورے ہی ہے ایسی لگا ہوا ہے کمروں میں نون ایسی رومز ہیں بڑا مزدار چیز ہے چلیں جی ملتے ہیں بعد میں نکلنے لگیں اپنے کام کے لیے جس کام کے لیے ہم میر پور آئے تھے یہاں پہ بائیومیٹرک تھی معصوم خان کی تو ابھی ہم چکے وہ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نکلنے لگے ہیں لے جی ہم میر پور کے ایک مقامی ہوتل میں اس وقت موجود ہیں اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور یہاں کا ناشتہ جانب بڑا مشہور ہے یہ دیکھیں آپ یہ پائے آسواری کیا ہے کھان سب چلیں پائے پائے اور اس میں پرتا ہے کیا باہ بڑا لیوش کس کا مناشتہ ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے نکلیں گے اور پھر آپ کو اسلام آباد کے بعد میں بھی اپ ڈیٹ کریں گے جمجی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ہیڈ کادراباد پر یہ جہلم سے آگے ہے اور منڈی بہاودین کے راستے میں آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں سیلابی صورتحال بھی ہے تو پانی پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے اگر آپ کیمرے میں دیکھ سکے تو میں آپ کو بھی کھاتا ہوں پانی والی سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں مجھے تو ایسا لگ رہا جیسے میں کسی پیچ پہ کھڑا ہوں یہ دیکھیں جناب کیا مزہ دار محول ہے اور اتنا پانی ہے لیکن برکس تیس ملکی ہے اس ملک پہ سارا کچھ ہے ٹیم ہے پانی ہے لیکن نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پایا یہ خان صاحب گاڑی میں بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب جو ہے وہ ویلوگ کمپلیٹ اور ہم آگے سفر اپنا سٹارٹ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی پانی مجھے ویسے ہی خوف آ رہا ہے میں پانی سے تھوڑا ویسے بھی درتا ہوں وہ پانی کا جو فوبیا ہوتا اس کو ہائیڈرو فوبیا بولتا ہے مجھے ہائیڈرو فوبیا بھی ہے تھوڑا سا یہ نیچے آپ اگر نظر یہ دیکھیں یہ ہے پاکستانی عمام کا حال گندی گندے آر طرف خیر چلتے ہیں آگے کیونکہ اب ہمارا سفر جو ہے وہ آلموس کمپلیٹ ہونے والا ہے فیصل آباد یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پہ ہے تو فیصل آباد جا کے فائنل دسکشن ہوتی آپ سے لیوہ جیم جیسے ہی کادراباد سے آگے نکلیں تو بارش شروع ہو گئی ہے موسم انتہائی خوشکوار ہو چکا ہے خان صاحب جاہے وہ اپنی مستی میں ڈائیونگ کر رہے ہیں خان صاحب بارش میں کیسا لگ رہا ہے ڈائیونگ کر کے بارش میں ڈائیونگ ایک تو ڈینجس بہت ہوتی ہے جب بھی بارش میں ڈائیونگ کر رہے تو بہت ہی دیان سے کریں اور دوسری بات یہ کہ مزہ آ رہا ہے اور ایک ہے کہ بارش کے اپنی خوبصورتی ہوتی ہے جب وہ بارش میں ڈائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید پاس پیملیز بھائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں شاید آپ کو نظر نہ ہی آئے کیونکہ شیشے میں نظر نہیں آرہی ہوتی چلیں آپ فیلد و کاری لیں گے گرمی گرمی کا زور جائے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے ویسے تو اندر گرمی ہے ہی نہیں باہر بہت زیادہ گرمی ہے گاڈی جائے وئے کنڈیشن ہے تو محول تو اندر ویسی چل ہے لیکن تو باہر بھی چل ہو چکا ہے اور یہاں میں سڑک بڑی خراب آ گئی ہے اللہ خیر کرے جی ناظرین تو دو دن کے ایک کامیاب اور مختصر ویزٹ کے بعد آخر کار ہم فیصلہ باد پہنچ چکے ہیں اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باد ٹول پلازا پر یہاں پر مجھے خان صاحب نے ڈراؤپ کیا ہے یہیں سے ہی مجھے پک کیا گیا تھا ایک دوست جو کہ مجھے ابھی لینے آ رہا ہے کچھ ہی دیر بعد وہ پہنچ جائے گا یہاں پر تو یہ بڑا مزیدار ویزٹ رہا جو سب سے انٹرسٹنگ چیز میرے لیے تھی وہ تھا میرپور شہر ایک انتہائی خوبصورت شہر دیکھ کے مزہ آتا ہے اس کو منی لنڈن بھی کہا جاتا ہے تو یہ واقعی منی لنڈن ہے بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے بلڈنگ کنسٹرکشن جو ہیں وہ انتہائی لا جواب ہے دیکھ کے یہ نہیں مزہ آ جاتا ہے اور سب سے مجھے جو کھانے میں انٹرسٹنگ لگا مجھے منی باہدین کا چپلی کباب لگا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا اس کے علاوہ میرپور میں چکن تکا جو پیس تھا چکن کا جو پیس تھا وہ بہت آؤٹسٹننگ تھا بہت مزہ آیا مجھے کھا کے تو میں آپ کو ضرور رکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی میرپور ایک دفعہ ضرور جائیں بہت پیارا سٹی ہے اور اس کو مینی لنڈن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو فارنر ہیں یعنی کہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اگر آپ کہیں کہ ایک گھر میں دو یا ایک بندہ مسجھ جو ہے وہ اس وقت یوکے میں ہے تو بلکل ہے تو اسی وجہ سے اس کو مینی لنڈن بھی کہا گیا ہے بہت پیارا سٹی ہے بڑا مزہ آیا دیکھ کے تو اس وقت جو ہے ممار انجم لڑکا مجھے لینے آ گئے ہیں انہوں نے مجھے یہاں پر ڈراب کیا تھا جب میں یہاں سے فیصل آباد سے نکلا تھا تو تینکیو مہار صاحب یہ ویلوگ جو ہے وہ ناظرین آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا میرپور کیسا لگا یہاں کے کھانے کیسے لگے تو میں ضرور رکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی میرپور جائیں اور ایک دفعہ ضرور دیکھیں تینکیو سو مچ